بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کوئی بھی تیرہ رجب کے دن یہ عمل کرے گا اس کے گھر کے چاروں طرف فرشتے گھومتے ہیں جو اس کے گھر پر رزق کی بارش کرتے ہیں سات سو حاجتیں پوری ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا عمل بہت ہی پرتاثیر عمل ہے یہ تیرہ رجب کا خاص عمل ہے جو بھی تیرہ رجب کے دن اس عمل کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس حاجتوں کو خود پورا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیں گے جو کہ اس انسان کے گھر کو اپنے حصار میں لے لیں گے اس کی تمام ضروریات کا ذمہ وہ اپنے ذمہ لے لیں گے تیرہ رجب کو اتنی فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ اس دن مولا علی اس دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تیرہ رجب کا دن بہت ہی خاص دن ہے اس دن میں جو یہ عمال کرے گا جو کہ آگے چل کر ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے تو اس کے اوپر سارا سال رزق کی برسات ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اردگید فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیں گے جو کہ اس کے گھر کا حصار کر لیں گے اور اس گھر میں آنے والی ہر پریشانی کو روک دیں گے اس گھر میں آنے والی ہر مسئبت کو ٹال دیں گے اللہ پاک اس گھر کے اوپر اپنی نظر کرم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس گھر کے رہنے والوں کی زندگیوں میں اضافہ فرمائیں گے ان کے گھر میں خوشیاں آئیں گی انشاءاللہ تو آپ لوگ بھی سمل کو بجا لائیں کیونکہ سال میں صرف ایک دفعہ تیرا رجب کا دن آتا ہے اس دن میں جو یہ عمل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ غیبی مال و دولت سے نماز دیں گے اس کے گھر میں اتنی خوشیاں ہوں گی کہ سارے لوگ حیران ہو جائیں گے ناظرینِ گرام جب بھی تیرا رجب کا دن آئے آپ دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھے ہوں تیرا رجب کے دن اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں کیونکہ اس میں ہم آپ کو وہ عمل بتانے لگے ہیں کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے رزق کے دروازے کھول دے گا وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی تیرا رجب کا دن آئے آپ نے صبح سب سے پہلے تیرا رجب کے دن کا آغاز نمازِ فجر سے کرنا ہے نماز میں کتاہی نہیں کرنی ہے کیونکہ نماز میں غفلت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا آپ اول تو پانچوں نمازوں کا احتمام کیا کریں اور خاص طور پر رجب کی تیرا تاریخ کو تو آپ بھول کر بھی نمازِ فجر کو نہ بھولیں لازمی نمازِ فجر سے اپنے دن کا آغاز کریں اس کے بعد آپ اپنے دن کو خوشیوں سے گزاریں آپ نے اس دن اداس نہیں ہونا ہے آپ نے خوش رہنا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی باتیں کرنی ہے آپ نے اپنے رشتہ داروں کو خون کر کے ان کے ساتھ اچھی باتیں کرنی ہے اپنے ناراض رشتہ داروں کو منع لینا ہے اور آپ نے اس دن اپنی ناراضگیوں کو ختم کر دینا ہے دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں اچھا توعام پکانا ہے اچھا کھانا پکانا ہے اور کھانا اپنے گھر والوں کو بھی اچھا کھلانا ہے اور دوسرا اس دن آپ کوشش کریں کہ زیادہ کھانا پکا لیں اور اس کھانے کو اپنے اردگرد پڑوسیوں میں اپنے ہمسائیوں میں بھی تقسیم کریں یہ وہ دن ہے کہ جس دن آپ جتنا صدقہ خیرات زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی زیادہ نوازے گا آپ اس دن صدقہ اور خیرات کریں انشاءاللہ اس دن صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر اپنے بندوں کو نوازتے ہیں اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس دن آپ نے استغفار کی کسرت کرنی ہے سارا دن استغفراللہ 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 کرتے رہیں کم از کم ایک تسبیح ایک سو مرتبہ تیرہ رجب والے دن استغفراللہ کی لازمی پڑھیں اگر آپ استغفراللہ کی تسبیح تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ کسرت کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو بندہ بھی کسرت سے استغفراللہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے یہ اللہ کی لادلی تسبیح ہے جو بھی اس لادلی تسبیح کو تیرہ رجب کے دن کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے اس کے درجات بلاند فرماتا ہے اس کی ساتھ سو حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اوپر اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں تائینات کر دیتے ہیں جو کہ اس کے گھر پر رحمت کی بارش فرماتے ہیں اس کے علاوہ یہ دن مومنوں کی عید کا دن ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن ہے اس دن آپ نے اپنے تمام پرانی رنجشوں کو بھول کر آپ نے سب کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو سیٹ کر دینا ہے صدقہ خیرات کے احتبام کرنا ہے خوش رہنا ہے انشاءاللہ اور آپ نے اس دن توبہ استغفار کی کسرت کرنی ہے آپ ان تمام کاموں کو سرانجام دیں تیرا رجب والے دن جب آپ استغفراللہ کی اس تسبیح کو پڑھیں گے یہ تمام کام ہم جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں وہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق کے انبار لگا دے گا اس ایک دن میں جو ایک لمحہ بھی گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن میں رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو سنتا ہے اس دن زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں اس دن جتنی آپ دعائیں مانگیں گی اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو شرف قبوریت عطا فرمائیں گے لہٰذا ناظرین اگرام آپ نے تیرہ رجب کے دن کو گوانا نہیں ہے اس دن میں آپ نے عبادت کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے صدقہ خیرات کرنی ہے دوسروں سے دعائیں لینی ہے اپنے باہمی اختلافات کو ختم کرنا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کا دن تیرہ رجب کا دن آپ ضائع نہیں کریں گے بلکہ آپ اس طرح سے خوشیوں میں گزاریں گے جو بھی تیرہ رجب کے دن کو خوشیوں میں گزارتا ہے اس کا سارا سال خوشیوں میں گزارتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے ناظرین اگرام آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اللہ پاک کے 99 ببرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں